السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو پیشکوئی کرتی تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ ملک میں سانہاں برپا ہونے والا ہے اور ملک میں انتشار کے فضاء اب تک برقرار ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان طریقہ انصاف کا نام لیے بغیر کڑی تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ نو مہی کے واقعات میں جو بھی افراد ملوث ہیں ان کو سخ سے سخ سزا ملنی چاہیے نہیں تو مزید ملک کے حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے دوسری طرف عمران خان نے جی ایس پیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اطراف کر لیا ہے عمران خان صاحب نے قبول کر لیا ہے کہ جی ایس پیو کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان چاہنے والے جو لوگ موجود تھے وہ عمران خان کی کال کی وجہ سے تھے اب ملک کس طرف جا رہا ہے کیا الیکشنز ہوں گے کیا عمران خان کے ساتھ مزید کچھ سخت رویہ اختیار کیا جائے گا یا پھر ٹیکنو کریٹ کی حکومت آئے گی آج ڈیالا جیل میں عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹیکنو کریٹ حکومت کے حوالے سے بھی بات کی ہے یہ معاملہ کیا ہے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اگر آپ اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرلیں گھنٹی کے بٹن کو آن کرلیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کیا عمران خان سچ پر قائم ہے کیا عمران خان کو انصاف مل سکتا ہے کیا ملک درست سمت میں جا رہا ہے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں تاکہ آپ کا یہ میسیج آپ کا یہ کمنٹ آپ کے نام کے ساتھ میسیب لیول تک پہنچایا جا سکے میں سب سے پہلے عمران خان کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پی ٹی اے کا نام لیے بغیر تنقید کی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو دیکھیں عمران خان نے یہ تسلیم کر لی ہے کہ جی ایچ ایو کے باہر جو احتجاج کی کال دی گئی تھی وہ عمران خان کے نام پر دی گئی تھی عمران خان نے کال دی تھی لوگ وہاں پر خود آ کر نہیں بیٹھے یہ بہت بڑی سٹریٹمنٹ ہے یہ عمران خان کے لیے گلے کا پھندہ بھی بن سکتا ہے اور نو مئی کے بڑا مقدمات عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں جو کہ مزید خطرے کی وجہ بن سکتے ہیں عمران خان کو توشہ خانہ میں ریلیف مل سکتا ہے عمران خان کو عدد نکاح کیس پر مل سکتا ہے نبے میلین پاؤنڈ میں مل سکتا ہے لیکن تمام صحافی حضرات تمام ارباب اختیار تمام منجے ہوئے سیاستدان منجے ہوئے سحافی طاقتور شخصیات ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب نو مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگیں گے تو تب تک پی ٹی اے اور عمران خان کے لیے آسانیہ پیدا نہیں ہو سکتی ہیں آج 22 جولائی کو عمران خان نے تسلیم کر لی ہے کہ جی ایچ کو کے باہر جو احتجاج کی کال دی گئی تھی وہ عمران خان کی جانب سے اور عمران خان کی بدا سے دی گئی تھی مزید کیا بات ہوئی ہے اس کو غور سے سنے گا اڈیالا جل میں سحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ چودہ مارچ کو میرے گھر زمان پارک پر پولیس اور انجرس نے حملہ کیا میرے وقلہ نے یقین دھیانی دی تھی کہ ہم شامل تفتیش بھی ہوں گے اور گرفتاریاں بھی دیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پر پھر پولیس نے مجھ پر دھاوا بولا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور باہر شیلنگ کی گئی بانی پی ٹی ای کا کہنا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اپنی گرفتاری سے کبل جی ایس ایو کے سامنے پر امن احتجاج کی کال دی تھی یہ کون کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ ٹیکنو کریٹ سٹپ لانے سے بہتر ہے مارشل لاغ لگا دیں ویسے بھی غیر علانیہ مارشل لاغ نافذ ہے اب یہ جو بیان ہے عمران خان نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیالا جیل میں دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو موجود ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی ایسا شخص گیا ہے جس نے یہ پیغام دیا ہے اداروں کا طاقت پر شخصیات کا کہ خان صاحب اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں مل بیٹھیں گے اگر آپ اقتدار نہیں لیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ چورو ڈاکھو کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا آپ نومائی کے حوالے سے معافی نہیں مانگیں گے تو پھر ہم آپ کی حکومت بھی نہیں آنے دیں گے اور پھر کچھ نئے لوگ آئیں گے یعنی کہ نونلی کے حکومت کا تختہ الٹا دینا تھا پیپلز پارٹی کو پی ٹی ای کے ساتھ جوڑ دینا تھا اور پھر نئے حکومت بننی تھے لیکن اب اصل کا سچ اور اصل آج کی حقیقت یہ ہے کہ اب ٹیکنو کریٹ کی حکومت آ رہی ہے نگران سیٹپ پھر آ رہا ہے جب یہ تختہ الٹایا جائے گا تو پھر جو دو نام ہیں وزیراعظم کے لیے موسی نکوی اور جھانگیر ترین ان دو ناموں کو آپ سر فرست اس حکومت کی سربراہی کرتے ہوئے دیکھیں گے اب مزید عمران خان نے کہا کہا انہوں نے کہا کہ ابھی مارشلہ ہے تو پھر یار حکومتوں کو چھوڑیں الیکشن نہ کروائیں ویسے بھی الیکشنز ہاندلی زیادہ ہیں فارم پنتالیس فارم سنتالیس کی جنگ اب تک چل رہی ہے آپ الیکشنز نہ کروائیں یہ مارشلہ ہی ہے جو غیر اعلانیت اور پر مارشلہ آن آفیس ہو چکا ہے یہ عمران خان کہہ رہے ہیں پھر صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے امریکی جریدے کو ایک انٹرویو دیا ہے وہ کیسے دیا اس پہ عمران خان نے کہا کہ اپنے وکیل کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں اسے بنیاد پر غیر ملکی جریدے میں انٹرویو چھپا ہے اب میں آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ بیان سنوانے لگا ہوں جو دبے لفظوں میں بغیر پی ٹی آئی کا نام لیے ان کے اوپر یہ تنقید کی گئی ہے اور اس سے آج پھر ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اب عمران خان اور طریق انصاف کے لئے مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں آج صبح ہوتے ہی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر اور جو سیکیٹری اطلاع تھے رعوف حسن ان کو مرکزی سیکیٹری ایٹ پی ٹی اے کا جو دفتر آئے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا جس کی تذجیق اسلامباد پولیس نے بھی کر دی تھی اب مزید حالات خراب ہو رہے ہیں میں آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ بیان سنوانے لیتا ہوں اور اس کے بعد تمام معاملات آپ کے سامنے آ دیں گے پاک فوج نے بھی اس کے پر ایک بیان دے دی ہے کہتے ہیں کہ نو مہی کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دیں گے تو ملک میں فستائیت پیدا ہوگی اچھا یہ جو فوج کا بیان سامنے ہے ترجمان پاک فوج یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان انہوں نے پی ٹی ایک کو نہیں دیا یہ بیان عدلیہ کو دیا ہے جو عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں اور عمران خان کو رلیف پر رلیف دے رہے ہیں ان کو پاک فوج کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے آپ اس بیان کو پھر گوھر سے سنے گا میں پھر آپ کے لئے دہر آ رہا ہوں نو مہی کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دیں گے تو ملک میں فستائیت پھیلے گی ڈھیل کون دے رہا ہے انصاف کس کو مل رہا ہے انصاف کون دے رہا ہے عدلیہ عمران خان کو انصاف دے رہی ہے اور انصاف عمران خان کو مل رہا ہے تو ترجمان پاک فوج عدلیہ سے مخاطب ہے موجودہ عدلیہ سے جی ایسی پریس پرمسنز کرتے ہوئے لیفٹن جرنل احمد چریف چودری کا کہنا تھا کہ نو مہی کے بعد انتشاری ٹولے نے پروپاگینڈا کیا اور فوج نے روکا کیوں نہیں گولی مار دیتے گولی نہیں ماری اس لیے یہ سب ہوا یہ بیانیاں چلایا گیا مزید انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انتشاری ٹولہ آتا ہے تو اس کو پہلے وارننگ دی جاتی ہے پھر ہوای فائرنگ کی جاتی ہے اور اگر وہ انتشاری ٹولہ نہ رکے تو پھر اس کے ساتھ جو کرنا ہوگا وہ کیا جاتا ہے ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ نو مہی کرنے والے سہولتکار منصوبات سازوں کو ڈھیل دیں گے تو ملک میں یہ فستائیت مزید بڑے گی مطلب فستائیت کا مطلب یہ ہے کہ نونلی کا تختہ الٹایا جائے گا اور پھر کوئی نہیں حکومت آئے گی ٹیکروکیٹ کی حکومت آئے گی اب بھی مارشلہ ہے بعد میں بھی مارشلہ ہوگا جو عمران خان نے بھی بات کی اب حالات مزید خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف ایک اور بیان ڈی جی ایس پی آر نے دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ اس وقت ورڈز کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اداروں کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے خاص کر آرمی چیف حافظ جنرل آسیم منیر کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ پروپاگینڈا کرتی ہے جو فیک نیوز پھیلاتی ہے اور یہ سلسلہ اب روک جانا چاہیے ورنہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اب یہ جو اشارے ملے ہیں اس سے آج یہی لگتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں محول سازگار نہیں ہیں کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ بڑی تباہی ہونے والی ہے اور this is very alarming اس میں عوام کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کہ پارٹی میں دھڑے تقسیم نہ کریں یقضہ ہو جائیں حجوم نہ بنیں ایک قوم بن کر ابریں تاکہ ملک آپ کا دور سمت میں جا سکے اس وقت ڈی جی ایس پیر نے کہا کیا کہتے ہیں جی کہ ایک سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عظم استحقام کا منصوبہ جو ہے اس کو متنازع بنایا جائے اور حالات مزید خراب ہو جائیں اب ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان تو ڈیل نہیں کرے نہ وہ جھک رہے ہیں نہ وہ بک رہے ہیں اگر عمران خان ڈیل کرتا ہے تو عمران خان کا بیانیاں جس کی وجہ سے عمران خان کو عوام مقبولیت ملی وہ بیانیاں کھڈے لائن لگ جائے گا وہ بیانیاں وڑ جائے گا اور اگر عمران خان ڈیل نہیں کرتے سر نہیں جھکاتے اپنے بیانیاں پر اپنے الفاظ پر قائم رہتے ہیں گلامی نامنظور کا نعرہ بلند کرتے ہیں قیدی نمبر 804 بن کرتے ہیں پھر عمران خان اور طریق انصاف کے لیے مزید گرفتاریاں سامنے آنے والی ہیں یہ میں آپ کو پہلے کہہ دوں اور نون لیگ بھی پریشان ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں گھنڈی کے بٹن کو آن کرلیں مجھے دیں اجازت اللہ نگمان